لیکن اپنے باپ کو بھی سمجھاؤ وہ بے نظیر کو گالیاں دیتا ہے اس نے کہا تھا شریعت میں عورت کی حکمرانی حرام ہے آج وہ شریعت کہاں گئی وہ تمہیں وہ کہہ دا اپنا سیاسی وارث انعوس کر چکا ہے جیلم کی سرزمین کے ایک کونے پہ کھڑا کے کہتا ہے کہ یہ شریعت کے خراب ہے جب گجر خان کی سرزمین میں کھڑا کے کہتا ہے اسی پوٹوہار کی دلتی میں کھڑا کے نوازشیم کہتا ہے کہ میری بیٹی مریم آج آ نہیں سکی وہ آ رہی ہے مجھے پتہ آپ نے مریم کو دیکھنے ہے مریم کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں وہ آئے گی میں کہتا ہوں بیٹی انسان جی ہے اپنے بھائی حمزہ شباز کو کہو آئے شاہد کو نو سال کے بعد چیف جسٹس کے کورٹ میں وہ بیوی مان کے آیا میری پوری قوم نے سنا کہ وہ کنجری ہے میری بہن ہے مجھے گفاظ بول رہا آئے شاہد میری بیٹی ہے میری بہن ہے پوری قوم کو انہوں نے کہا وہ کچری ہے ناچنے والی ہے کو ٹھا چلانے والی ہے میری بہن کی چاہدر کو ریضہ ریضہ کیا پنجاب کی پولیس نے بلاروں میں وہ خاتون عزتدار شادی کی اس میں اس کی بیٹی پیدا ہوئی وہ مہم تو ہی نہیں ہے چیف جسٹس نے بنایا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ملک میں دو ہزارے بچے ہیں جو اس خاندار کے ڈر اور تکبر سے باہر ہیں آپ سنیں وہی یہ دادت ہے وہاں کھڑے ہو کے اس نے کہا آپ گوہیں سارے ایک دن بھی یہ مانا نہیں ہے کہ وہ میری بیوی ہے پانچ منٹ میں یہ چیف جسٹس کے کمرے سے باہر نکلا کہتا ہے ہماری سلح ہو گئی ہے سلح میاں بیوی بھی ہوتی ہے جو الزامات اس نے لگائے اس نے کبھی تسلیم نہیں کیا نو سال مریم بیوی اپنے بھائی کو سمجھاؤ اپنے سا اگڑا کو کہو کہ ماری بھی میمہ بھی کسی کی بیٹی ہے ہم تو آپ کو مانتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی ہیں آپ قوم کی بیٹی ہیں میرے دوستوں کجرا والا شہر سارے آپ موشتے جانتے ہیں میں نازم آؤ ہوں یہ ایریا مجھ میں نہیں تھا جانکڑا میری بات کو لکھ لو تاریخ کا ایستہ بنا لو یہ کہتے ہیں نا شہر کا شہر ہے میں نارند نگانہ آپ میں کسی ہوں میں آپ کو یقین سے فورے وصوب سے کہتا ہوں ازے سیاسی کارکن ان کا پچیش کو جنازہ نکھا جائے گا میرے شہر کے لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے ان کی اندر انتقام ہے اس تشدد کا جو دستگیر نے اس لئے تس سال سے قبضہ کیا ہوا ہے معمود بشیر برک جیسے نہ کمے نہ اہل نہ لائک جو لوگ ووڑ دے کے اس کے گھر میں آتے ہیں چوکیدار کو کہتا ہے دروازہ بند کر دو انہوں نے نواز شریف کو ووڑ دی ہے نہیں دوستو درویش کا دیرہ ہوتا ہے سیاسدان کی دیرہ سیاسدان کا دیرہ درویش کا دیرہ ہوتا ہے سیاسدان سے اللہ کی مخلوق نے اپنے رخ موڑے اس طرف کہ جاؤ میرے فلاہ بندے کے پاس ساری کائنات کی عبادتوں میں سب سے افصل عبادت ہے اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا سب سے میرے اللہ نے قرآن پاک میں ساڑھے چار سو حکم جاری کیا کہ زندگی کیسے گزار رہی ہے ساڑھے سات سو حکم دوسرا جاری کیا میرا رب کہتا ہے کہ میری مخلوق سے پیار کرنے والے مجھے بڑے پیار لہتے ہیں یہ میرے اللہ کا کہنا ہے میں اور آپ تو اس کی مخلوق کے پناہ گار ہیں یہ لوگوں کو کہتا ہے آپ نے نواز شریف کو وڑ لیا جاؤ تھا اب لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ جی کے نواز شریف کو لے کے آؤ ہم آپ کو وڑ دیتے ہیں ہلکہ کی اس طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں قلعہ اور لدے والا میں تو فان آگیا جب اس طرف ہوتے ہیں جب اس طرف جاتے ہیں قلعہ اور لدے والا میں بزرگ اندفہ سال کی عمر میں میں ہم نے کیا کہا ہوں چھوڑے وہاں کھڑے ہو کے اس عمر کے حصے میں جھوٹ ہوتے ہیں کہ اس طرف بھٹنہ والی سے لے کے گھوندنہ والا تک اقلاب آگیا نواز شریف یہاں دو کشمین آباد میں تین چار دن پہلے آئے کسی نے بات بتائی بتا نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے کہ لڑکے گھرے میں کھڑے تھے وہ چور چور جب انہوں نے کہا تو پھرے صاحب کسی ایک گھر میں گھس گئے ڈرائنگوں میں بیٹھ گئے اندر سے کھڑی گھڑا لے کہ کہیں جگران آ جائے ایک کو ہنڈے پڑے ہیں دستگیر کے بیٹے سارے پجنہ والا لے دیکھیں اب دستگیر کا بیٹا چور کا بھی کہنا ہو دستگیر زل میں سب سے بڑا معافی ہے سب سے بڑا ہے سارے پجنہ والا کے تاجروں سے وہ جگر لیتا ہے یہ آخری وائنڈ اپ جلسہ میں دو منٹ دوں گا سارے تاجر بچارے شریف ہیں کہتے ہیں یار یہ ہماری بیس بھی کرائے گا پولیس کو یوز کرے گا ایکسائز کو یوز کرے گا دیگر عدالوں کو یوز کرے گا دستگیر کی ہنڈا گردی دیکھو ٹیلی فون کر کے شہر کے تاجر کو کہتا ہے آپ آئے نہیں میرا میٹا اچھا لگ رہا ہے آپ میں کوئی حصہ نہیں ہو رہا ہے گن کے پیسے لیتا ہے گن کے میرے گجرامالا کے تاجروں سے دستگیر آج نہیں کئی سالوں سے میرے ارمان در ایک درے رہ گئے ہیں قسم سے میرے اس دفعہ ارمان تھے کہ الیکشن کمیشن میں سن رہا تھا کہ میرا حل کا دستگیر کے ساتھ بنائے وہ آج تا بعد میں پتا چلا چانے کہ ہمیں موسیقی